قدرتی حسن جمال سے مالا مال بابا شکردین رحمت اللہ علیہ کی پہاڑی کے دامن میں واقع چڑتا سورج غلر کی لہروں کے ساتھ یہاں ہر صبح لوگوں کو سلام کرتا ہے دلہ بانڈیپورہ کے مغرب میں آخری گاؤں یہ ہے ہمارا زرمہ زلاقہ جہاں پسماندہ طبقے کے لوگ صدیوں سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں قریباً تین کلومیٹر مربع ارازی پر مشتمل دوہزار کی آبادی والا یہ غاؤں بدلتی حکومتوں اور سرکاروں کی عدم توجہی کا شکار ہوا ہے مقامی لوگوں کے بقول صدیاں بید گئی سمانے بید گئے حکومتیں اور سرکاریں بدل گئی انسان نے زمین سے خلا تک کا سفر چٹکی بھر میں تیہ کر لیا لیکن نہ بدلی تو ہمارے غاؤں کی تصویر اور تقدیر نہ بدلی دراصل زلا بانڈیپورہ صدر مقام سے قریباً سولہ کلومیٹر دور ضرمز علاقے کو واحد ایک ہی سڑک جاتی ہے جو کیونوسہ سے شروع ہوتے ہوئے ولر کے کنارے غاؤں میں جاتی ہے لیکن بدقسمیتی نے اس علاقے کو کچھ اس طرح سے گیرا ہے کہ سڑک ہوتے ہوئے بھی لوگ اس سڑک کے استعمال کو ایک چاند کی طرح دیکھتے ہیں وجہ یہ کہ یہ سڑک موسم سرما کے چار مہینے اور پھر موسم بہار کے چار مہینے بند رہتی ہے پہلے سرما کی برباری اور کوہرے کی مار اور پھر بہار میں ولر جیل کے پانی کی ستہ میں اضافے کے سبب یہ سڑک جھیل بن جاتی ہے اس طرح سے دوہزار آبادی والا یہ غاؤں لوگوں کے لیے ایک قید کھانا بن کر رہ جاتا ہے نہ کوئی غاؤں کے اندر آ سکتا ہے اور نہ کوئی غاؤں سے باہر جا سکتا ہے کشمیر کراؤن کی ٹیم نے جب آج اس علاقے کا دورہ کیا تو یہاں لوگوں کے دکھ درد اور پریشانیوں کو اپنے کیمرہ میں بخو بھی قید کر دیا یہ گاؤں یہاں سے شروع ہوتا ہے اور گرچہ یہاں پر یہ سڑک ہے یہ میکڈمائز کی گئی ہے یہی سڑک جو ہے ضرمز علاقے کے اندر چلی جاتی ہے لیکن آگے جا کر آپ کو دکھائیں گے کہ اسی راستے کے اوپر جو ولر کا پانی ہے وہ آ جاتا ہے جس کے چلتے یہ پوری طرح سے جو ہے کٹ آف ہوتی ہے اس کیونیوسا علاقے سے ایسے میں ہم جب آگے جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ جو ولر ہے اور یہ جو ضرمز علاقہ ہے آپ کو بتا دیں یہ پورا جو ہے ساحلی علاقہ ہے ولر کے کنارے یہ آباد ہے تو ایسے میں جو یہ سڑک ہے بلکل ولر کے کنارے ہی جاتی ہے تو ایسے میں آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے آگے جا کر کہ کہاں پر جو ہے ولر کا پورا پانی اس سڑک کے اوپر آ جاتا ہے اور جس کے چلتے پھر یہ روڈ کٹ آف ہو جاتا ہے یہ وہ پوئنٹ ہے جہاں سے یہ راستہ کٹ ہو جاتا ہے بلکل یہ یہاں سے کٹ ہو جاتا ہے اور آگے آپ اس کا پورا پانی ہی پانی دیکھ سکتے ہیں دور تک جہاں آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کو پانی دکھائی دے گا اور یہ پورا جو ہے یہ ولر لیک ہے یعنی ولر جھیل ہے اور اسی بولر جھیل کا پانی اس راستے کے اوپر آتا ہے اب دیکھیں ذرا کیمرومن کو کہوں گا کہ اگر دائیں جانے باب کو دکھائیں یہ اس کو بابا شکردین کی پہاڑی کہتا ہے اور پہاڑی کے دامن میں یہ ہے بولر اور دونوں کے بیچ میں سے یہ راستہ درمز علاقے میں جاتا ہے اب یہاں پر بات ہوئی جس سے ہم کہتے ہیں اوپر پہاڑ نیچے کھائی تو کہا جائیں گے یہ لوگ یہاں سے پہاڑ اور دوسری جانے بولر آخرین لوگوں کو کس طرح کا کمیونکیشن ہے کس طرح سے یہ لوگ گزر بسر کر رہے ہوں گا ایسے علاقے میں کس علاقے میں ہم اگر کہیں مقامی لوگوں کے بکول کہ چار مہینے پانی رہتا ہے اور فقط چار مہینے ونٹرز کے برپ کے نیچے یہ باند رہتی ہے سڑک تو ہم یوں کہیں کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا سال کے بارہ مہینے برابر یہ راستہ باند رہتا ہے اور سال کے برابر بارہ مہینے یہ لوگ اندر اپنے گھروں میں محصول رہتے ہیں ایسے میں بڑا سوال ہے کہ امرجنسیز کی وقت یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے یہ جاننا اب مقامی لوگوں سے ضروری ہے اب مقامی لوگ یہاں پر کشنیوں کے ذریعہ آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ ان کے ساتھ کشنیاں ہیں بولر ٹائم کے ساتھ مقامی لوگ یہاں تک آگئے ہیں ہم نے ان کو تکلیف دے دی کیونکہ انہیں کی دادو فریاد سننے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں انسا بھی بات چیت کریں گے اور پوچھنا جائیں گے میں موینی وزتو ہی توشتو زیرمز اللہ قسم روزا گوڑتی موینٹوں میں کرچہ بستیشہ ایتی گرڈا گرچہ ایت تم پتو وینٹوں کی یو سیو خالات ہے سڑ کے نلوش چونکہ بجاوس اوٹو یا پر کن گرڈ ہے میں روکے یتی گرڈ میں ان گرڈ چھوکے نسپارکن کھڑا نوش روکے پکٹ گے کیا گرچہ زندگی گزر بسر کا اور یہ معاملات زہنونو نے تیر مسپاریشن ہاتھ بار اسمان اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے جلاب بود ہے مجلور اللہ بچیتے زیرمزا ذریر ہوڑا روزان وزر حضرت عشر وزانی روڑات آسر آل موشتر اچھا کم سا کم چوارا راپنا بند مرخ پتھی چیز شمیر بند مرخ پر ویر سیمیر میں بات ملے لڑے گрудہ دول کنا ب Kommentare تماماسías تکریز إلى کنید ولیشکی ہزارتی تو انسٹر кажتایhalten کنید ک resin س البنید دول انکوش کترم Stück موسیقا اید تو شما کی اس کی نبود کبھی مسکتر دیان ک BiH踏 دیان کم سید کنید بہتر انہا پسکے گئی مجھے چیز ساتھ دیگی تو اگر ہز نہیں باؤگی گئی دیکھن ساتھ دیں جب وہ ایک مکانی کی لیکن اللہ ہی گزاری ہے محر بنی کری یہ شاپس جسس ہے لوکہ اگر صاحب نہیں ہے آج satر ان کو ایسا اس کی مشکلہ ہوں اچھا میونوے یمگی بہر ایک دو رہے ہیں چونہ چھے ایک دو رہے ہیں کہ ڈیر ساتھ چندہ کی مائم لیا ہے اس کے لئے ساتھ کیا ہے сыقہ ایچ نکھتے ہیں جیسا ہے آپ کیا پکل کرتے ہیں باری گروہ کم شریف آراد کم شریف کہ کم شریف آراد اسلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم انظامنم وہ اسے بچ میں کریں بنام جسد وقت کو مجبوری مجبوری مجھے اور برضی زندگی ہی ضروری چیز کمچے روان آب دے بجلی اما تری او چیز بحرم کم تری او چیز گوڑنکاسمانو یہ سی سی نمیقشنو نبا سان ہندوستان ایسران کی آزاد چیز بور نبا سات تجز مل تایپاڑ پراؤ کنچ آج چلیز مجھوڑت مگر آج چلیز یہ گر با اوچ تیچ ہالوں بلکل تو ناظرین تو بیک ٹو ویلیج پروگرام جیسے سرکار کے بڑے بڑے پروگرام جو آئے روز ہم ہم نے خود کور کیا ان پروگرام کو کس طرح سے سرکار کے جو ملازمین ہیں عوضے دار ہیں وہ لوگوں کے دور سٹپس پہ گئے ان کے دادو فریاد سنکے ان کے مسائل سنیں اور بہتاری علاقوں میں ان کا ازالہ بھی کیا گئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ زورمنز علاقے کی طرف آج تک دھیان نہیں دیا گیا اس بات کی طرف اور ان لوگوں کے بکول جیسے کہ آپ نے بھی سنا کہ اگر کوئی ہیلتھ امرجنسی ان کے اوپر آ جاتی ہے تو یہ لوگ ان جیسی بوٹس کا سہارہ لیتے ہیں ان جیسی کشتیوں کا سہارہ لیتے ہیں پھر جا کے یہ بولر سے ہی ہو کے یا تو بانڈی پر ہیڈ کا وارٹر جاتے ہیں یا پھر اگر چلے جائے تو وٹلپ کی طرف سے یہ سوپول ہیڈ کا وارٹر میں چلے جاتے ہیں لیکن ایسے میں فائر امرجنسی اگر کوئی آ پڑتی ہے تو فائر سروس کے لیے کیا امرجنسی سروس کے لیے کیا انتظامات ہیں لوگ کے لیے یہ یہاں سے سمجھنا مشکل ہے کیونکہ فائر امرجنسی سروس کی کوئی گاڑی اس طرح سے بوٹ میں لوڈ ہو کے ان کے علاقے میں نہیں جائے گی تو یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اگر اتنی بستی یہاں پر ہے اور ان میں اس بستی میں خدا نہ خاصتہ آگ کی کوئی واردات ہوتی ہے تو یقینا بڑا نقصان ہونا تیہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ابھی ضرمز علاقے پہ کھڑا ہو رہا ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہوں گے اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہوں گے پھر سے دکھانے کی کوشش کریں گے اور جو میں نے کہا کہ اوپر پہاڑ نیچے کھائی کوئی سواجے سے میں کہہ رہا ہوں اس پہاڑ کے اوپر سے ایک نہر گزرتی ہے جس کو نہر زنگر کہتے ہیں گرچی تھوڑا سا راستہ وہاں سے ہے پیدل چلنے کے لئے لیکن وہ راستہ قابل استعمال گاڑیوں کے لئے اس لیے نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے کھڑے اس میں ہو گئے ہیں اور گاڑیوں کا گزرنا وہاں سے بہت زیادہ مشکل ہے لیکن لوگ اسی طرح سے گرچی ہے زیادہ دور نہیں جائے گا لیکن جہاں تک ان کے پاؤں ان کی چانگیں اجازت دیں گی چلنے کے لئے تو وہاں تک یہ جا سکتے ہیں لیکن ان کے بقول تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پانی کی جو گہرائی یہ وہ بڑھ جاتی ہے اور کوئی حادثہ ہونے کا خطرہ جو ہے خرمیشہ داحت رہتا ہے تو ایسے میں بہت بڑا سوال ابھی یہ ہے کہ بیک ٹو ویلیجز کے دو فیز ہونے کے باوجود اور ان لوگوں کے بقول اگر انہوں نے لیٹنان گوورنر جو ابھی ہے منوز سنہا ان کے نوٹس میں بھی اس بات کو لایا ہے لیکن ابھی تک اس بات کے اوپر کسی نے دیان نہیں دیا ہے یہ بڑی ہی بدکسمتی کی بات ہے فیلال اس ریپورٹ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بانڈیپورا کے زرمز علاقے سے کامرامین عبدالقیوم کے ساتھ کشمیر کراؤن کے لیے میں نام الحق راکیب سرز ایسیلنس پریپورا سرینگر offers coaching for 11-12 arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیب سرز ایسیلنس پریپورا سرینگر call on 962-888-333 9469-888-333